اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و حکیم محمد مشتاق آپ حضرات کی خدمت میں ناظرین آج پھر سے حاضر ہے ایک ایسی عجیب و غریب ویڈیو لے کر اور ایک ایسا قدرتی جڑیبوٹی کا فارمولا ان حضرات کے لئے جن کا حافظہ بالکل کمزور ہے یا پھر حافظہ بعد میں کمزور ہو جاتا ہے جیسے کولیج کے بچے ہوتے ہیں جو کسی بھی چیز کو یاد کر کے بھول جاتے ہیں جیسے مکتبی لائن کے بچے ہوتے ہیں حفاظ اکرام جو کسی بھی قرآنی آیت کو یاد کر کے بھول جاتے ہیں اور بہت سارے ایسے جو ہے تو مانسک تناؤ کی وجہ سے بھی بہت سارے جو آفیس میں کام کرتے ہیں بہت سارے کرمچاری ایسے کہ کسی بھی چیز کو لکھ کر بھول جاتے ہیں ان کے ذہن میں وہ سیونی ہو پاتا ہے تو ناظرین ایسے حضرات کے لئے ایسے مکتبی بچوں کے لئے اور ایسے حفاظ اکرام کے لئے آپ کی خدمت میں میں ایسا دیسی فارمولا لائے ہوں کہ جس سے آپ کا حافظہ ایک دم قوی ہوگا اور عالم کو برقرار یعنی علم رکھنے والے کو برقرار رکھے گا اور جو ذہن و دماغ میں جو چیزیں سیو کریوی ہیں وہ برقرار رہے گی وہ ذہن میں سے ہٹے گی نہیں انشاءاللہ تو بہت ہی کامیاب اور دیسی نسکہ ہے تو اس میں آپ کو کیا لینا پڑے گا ناظرین تو اس طرف چلنے سے پہلے اجزہ کی طرف چلنے سے پہلے آپ سے ایک ہماری ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو لاسٹک دیکھیں اور اسی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو اچھی لگتی ہے ناظرین تو اس کو خوب لائک اور شیئر کریں اتنا شیئر کریں تاکہ آپ سے جتنے بھی جو آپ کے دوست احباب ہیں اور آپ کی فیملی میں جتنے بھی حضرات ہیں ان کو بھی اس نسکے سے فائدہ ملیں تو اس میں آپ کو کیا لینا ہے سب سے پہلے آپ کو لینا ہے اس میں ناظرین کاجو آپ کو لینا ہے بادام آپ کو لینا ہے یہ چیزیں دو چیزیں نوٹ کر لیں کاجو 25 گرام بادام 25 گرام چلغوزہ 25 گرام اور اس میں آپ کو اشوگندہ پاورڈر لینا ہے آدھا چمچ اور اس میں پھر چوتھی چیز آپ کو ایڈ کرنی ہے پسیوی کھجور آپ کو ایڈ کرنی ہے کھجور جس کو سوکا کھرما کہتے ہیں گھلی الائیدہ کر لیں کھوٹ کر اس کو گرینڈر میں بارک کر لیں ساری چیزوں کا پودر بنا لیں اب اس کو آپ استعمال کس طریقے سے کریں گے تو چلتے ہیں طریقہ استعمال کی طرف کہ ایسے حضرات کے لیے جو اس بیماری کا شکار ہے جو اس آپ پرابلم میں مقتلع ہے تو ان کو دو چمس صبح شام دودھ میں ایک پاو دودھ میں پکا کر نیم گرم پی لینا چاہیے حضب زائقہ وہ اس میں شہد بھی ملا سکتے ہیں یا چینی بھی ملا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن جو شگر والے حضرات ہیں تو ان کو یہ اس میں نہ شکر ملانا ہے نہ شہد ملانا ہے اور بلکہ اس میں سے کھرمے کو ہٹا کے اس کا پاوڈر ہی وہ استعمال کر سکتے ہیں تو ایسا مسسل استعمال کرنے سے چند ہی دن میں آپ کو ایسا رجل ملے گا کہ انشاءاللہ آپ یاد کریں گے تو ویڈیو ناظرین دیکھنا نہ بھولے اور لاسٹک دیکھیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے یہ جو ویڈیو ہے بہت امپورڈن ہے اور آج ہم لائف سٹائل والے دور میں ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ یہ بیماری بہت عام ہو چکی ہے کسی بھی چیز کو بھول جانا کسی بھی چیز کو چار پانچ چیزیں ہمارے ذہن میں جو چیز ہم ذمہ داری پر لیتے ہیں لیکن اس میں سے دو ہی چیز کو ہم کرتے ہیں دو چیز بھول جاتے ہیں اور کسی بھی پیچ کو بھول جاتے ہیں کسی بھی لکھی بھی چیز کو بھول جاتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ کنٹینی استعمال کرے ہیں نسکہ تو بہت آپ کو فائدہ ملے گا پھر دوسری ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئے نسکے کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ